سو ہے گئیس تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایکسپلین کروں گا الٹرا بجیٹو کا نیو چپٹر تو لاسٹ ویڈیو میں بہت سے لوگوں نے بولا کہ ویڈیو تھوڑی بڑی بنایا کرو تو یہ جو ویڈیو ہے یہ میں تھوڑی بڑی بناوں گا اور آپ بھی اس ویڈیو کو فل واش کرنا تو آج کی یہ جو ویڈیو ہے اس کا لائک ٹارگٹ ہے وان کے لائک تو وان کے لائک کرا دینا اور آج کی اس ویڈیو کو سپونسر کیا ہے بلی بلی کومک نے تو بلی بلی کی کومک کافی زیادہ مزے کی ہوتی ہیں تو اگر آپ نے بلی بلی کومک کو ریٹ کرنا ہے تو میں نے اس کی ڈسکرپشن میں لنک دی ہے تو آپ وہاں سے جا سکتے ہو تو اب میں آپ کو تھوڑی بیک سٹوری ایکسپلین کر دیتا ہوں اس سے آپ کو آئیڈیا لاک جائے گا کہ پہلے کیا ہوا تھا تو جب جو گبلی ہوتا ہے وہ گائیبہ کے اوپر میجک کرتا ہے تو اس کے بعد گائیبہ گبلی کے کنٹرول میں آ جاتا ہے اور بعد میں الٹرابجیٹو جو ہوتا ہے وہ جین اور اس کے انجل کو بھی مار دیتا ہے لیکن جین کو الٹرابجیٹو زندہ چھوڑ دیتا ہے اور پھر الٹرابجیٹو گائیبہ کو بھی انڈ میں صحیح کر دیتا ہے جب وہ گبلی کو مارتا ہے تو اس کے تھوڑے ٹائم بعد گائیبہ بھی صحیح ہو جاتا ہے اور انڈ میں جو جین ہوتا ہے وہ حقائی کر دیتا ہے اور الٹرابجیٹو اس سے باچ جاتا ہے تو اس کے بعد الٹرا وجیٹو جین کو بھی مار دیتا ہے اور وہ گائبہ کے لوکیٹ کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور گائبہ سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس سے فیوچر میں زندہ کرے گا تو اس کے بعد الٹرا وجیٹو جو ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ جب گبلی نے گائبہ کو اپنے کنٹرول میں کیا تھا تو اس کی پاورز پہلے سے زیادہ ہو گئی تو اس لئے وہ بھی مارجین بو کی ساگہ میں جاتا ہے اور بابڑی سے وہ بھی مارجین بن جاتا ہے جس سے اس کی پاورز پہلے سے زیادہ ہو جائے تو اس کے بعد الٹرا وجیٹو ماجین بو کو بھی مار دیتا ہے اور اس کے بعد الٹرا وجیٹو ملتا ہے وان آف دا فائف سٹرونگسٹ سے اور اس کو گرینڈ پریسٹ نے بیجا ہوتا ہے الٹرا وجیٹو کو مارنے کے لیے تو پھر الٹرا وجیٹو جو ہوتا ہے وہ اس سے فائٹ کرتا ہے لیکن جو وان آف دا فائف سٹرونگسٹ ووریر ہوتا ہے وہ الٹرا وجیٹو کو آرام سے بیٹ کر دیتا ہے اور اینڈ میں الٹرہ وجیٹو کے وہ ٹکرے کر دیتا ہے اپنی سووڈ کی مدد سے تو اس کے بعد آج کا چپٹر سٹارٹ ہوتا ہے جہاں پر جو فائف ہوتا ہے وہ الٹرہ وجیٹو کو کہتا ہے کہ کوئی ایسی بات مجھے بولو جو میں تمہاری بات یاد رکھوں چاہے گسے میں بولو چاہے جیسے مرضی بولو پر کوئی ایک ایسی بات بولو جو میں یاد رکھوں تو اس کے بعد جو الٹرہ وجیٹو ہوتا ہے وہ بولتا ہے آئرن مین میں نے کیا کیا نہیں کیا میں نے انجل کو مارا گورڈ کو مارا اور ان سب کی پاور کو بھی ابزورب کیا اور ماجین بھی بنا لیکن پھر بھی میں تمہاری برابری نہیں کر سکا اور تم مجھ سے کافی زیادہ سٹرونگ ہو مجھے یہ تو پتہ ہے کہ تم پانچ فے نمبر میں آتے ہو ملٹی وز کے سب سے پاور فول میں لیکن مجھے ابھی بھی تمہارا نام نہیں پتہ دوں میرے سے کب سے فائٹ کر رہے تھے ابھی تک تم نے مجھے اپنا نام تک نہیں بتایا تو اس کے بعد فائف کہتا ہے کہ ہاں میں تم سے کافی زیادہ سٹرونگ ہوں تم اتنی ساری پاور لینے کے بعد بھی میری برابری نہیں کر سکے تو تم گرینٹ پریسٹ کو کیسے ہراؤگی اور پھر وہ وجیٹو کو بلتا ہے کہ وجیٹو ابھی تم بہت پیچھے ہو پاور میں اور وہ پھر وجیٹو کو کہتا ہے کہ تمہاری لاسٹ وارڈ یہ ہے کہ تم نے میرا نام پوچھا کہ میرا نام کیا ہے تو وہ پھر بتاتا ہے کہ میرا نام ہے گارٹس اور میں اس پورے ملٹی وارڈ کے سب سے سٹرونگسٹ میں فائف نمبر میں آتا ہوں تو وجیٹو پھر کہتا ہے گارٹس یہ کچھ نام جانا پہچانا سا لگ رہا ہے چلو میں اس کو یاد رکھوں گا میبھی ہم دوبارہ فائٹ کریں گے کسی دن اور پھر گارٹس بولتا ہے کہ تم میرے سے آگے آنے والے وان بلین سالو میں بھی فائٹ نہیں کر پاؤگے کیونکہ میں تمہیں اب بھی اسی وقت مارنے والا ہوں اور پھر تم انجوائے کرنا کسی اور وارڈ میں وہ بھی ایک سیکنڈ سے بھی کم ٹائم کے لئے کیونکہ میں تمہیں یہاں ہی ریز کر دوں گا اور پھر تمہارا کوئی ایکزسٹنس ہی باقی نہیں رہے گا پھر تم کبھی گرینڈ پریسٹ اور زینو سے بھی نہیں مل پاؤگے تم نے ویسے بھی اس ملٹی وارس کو کافی زیادہ نقصان پہنچایا ہے تم نے کافی زیادہ یونی وارس کے گوٹ اور انجل بھی مار دیئے ہیں جس سے اس ملٹی وارس کو کافی زیادہ نقصان ہوا ہے اور پھر ہمیں وجیٹو کا ہاتھ دکھایا جاتا ہے جو کٹا ہوا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں وہ ٹائم رنگز بھی ہوتی ہیں اور پھر ہمیں دوبارہ سے گارٹس دکھایا جاتا ہے جو وجیٹو کو بولتا ہے کہ اب تم یہاں سے نہیں بچ سکتے تو اس کے بعد وجیٹو ہستا ہے اور بولتا ہے یہ جو میرا سفر تھا وہ کافی زیادہ اچھا تھا میں نے بہت گوٹ انجلز کو مارا اور کوئی بھی مجھے نہیں ہرا پایا لیکن لاسٹ میں مجھے تم نے ڈاؤن کر دیا اور پھر وجیٹو بولتا ہے کہ ایک بار میں نے اگر تمہیں ہرا دیا تو مجھے ایک بار ویس نے بتایا تھا کہ جو گرینڈ پریسٹ ہیں وہ بھی فائف سٹرونگسٹ میں ہاتھیں ہیں اگر میں نے یہاں پر تمہیں ہرا دیا تو اس کے بعد میں گرینڈ پریسٹ کو بھی ہرا دوں گا تو اس کے بعد گارٹس کہتا ہے کہ نہیں تم غلط بو رہے ہو جو پورے ملٹی وارس کے فائف سٹرونگسٹ ہیں وہ میرے سے بھی آگے ہیں کافی زیادہ انہوں نے میری بھی پاور کو سرپاس کر دیا اور اب وہ میرے سے کافی زیادہ آگے ہیں مطلب وجیٹو گرینڈ کو نہیں مار پا رہا فائف سٹرونگسٹ تو گرینڈ سے بھی کافی زیادہ آگے ہیں اور پھر گرینڈ کہتا ہے کہ جو دائی شنکن ہیں وہ ان سب کے بیونڈ ہیں مطلب کہ دائی شنکن ان سب سے بھی کافی زیادہ آگے ہیں اور وجیٹو یہ سن کے کافی زیادہ شوک ہوتا ہے کہ میں نے اتنی زیادہ ٹریننگ کی میں نے اتنی زیادہ پاور ابزورب کی میں اتنا آگے چلا گیا کہ میں نے گورڈ آف ڈسٹرکشن اور انجل کو کھیلنے والی چیزیں بنا دیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ گرینڈ پریسٹ میرے سے بھی کئی زیادہ پاور فل ہے میں ابھی ان سے کافی زیادہ دور ہوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو گرٹس بولتا ہے کہ چپ ہو جو اب تمہارا بہت ہو گیا تو پھر گرٹس وجیٹو کے اوپر اٹیک کرنے لگتا ہے اور وہ کافی زیادہ غصے میں ہوتا ہے وجیٹو کی ساری حرکتوں کو یاد کر کے جو اس نے انجل گورڈز کو مارا لیکن وہ اچانک سے رک جاتا ہے اور اس کو پیچھے کچھ محسوس ہوتا ہے تو ہمیں پھر پیچھے دکھایا جاتا ہے کہ پیچھے ماجین بو ہوتا ہے جسے گرٹس دیکھ کے شوک ہو جاتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے یہ کیسا کریئچر ہے تو اس کے بعد ماجین بو سیدھا وجیٹو کے پاس جاتا ہے اور وجیٹو کو ابزورب کر لیتا ہے تو جو گرٹس ہوتا ہے وہ ہستا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی آردھ کا کریئچر ہے اور اس نے وجیٹو کو مار دیا اور بولتا ہے گوڈ کلر تمہارے اپنے ہی پلانٹ نے تم سے روینج لے لیا اور تمہیں مار دیا اس کے کسی کریئچر نے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب وہ جیٹو مار گیا اور بولتا ہے کہ میرا مشن یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا اور وہ پھر واپس جانے لگتا ہے اور جو گوکو ہوتا ہے وہ پھر دیکھ کے چھوک ہو جاتا ہے کہ یہ ماجین بو دوبارہ سے آ گیا اور پھر ہمیں وہ جیٹو کو دکھایا جاتا ہے جسے ماجین بو پورے طریقے سے ابزورب کر لیتا ہے اور پھر ماجین بو دوبارہ سے واپس آ جاتا ہے تو گوکو دیکھ کے چھوک ہوتا ہے کہ یہ دوبارہ سے واپس آ گیا اور پہلے اس کی پاور اتنی زیادہ تھی تو اب تمہیں انتاظہ بھی نہیں لگا سکتا کہ اب اس کی پاور کتنی زیادہ ہوگی ہوگی تو جو وہ جیٹا ہوتا ہے وہ بھی دیکھ کے کافی زیادہ شوک ہوتا ہے اور جو سپریم کائے ہوتے ہیں وہ تو دیکھ کے ڈار جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اب تو بیرس بھی نہیں اس سے ہرا سکتا اور سپریم کائے کی تو پوری ہی حالت حراب ہو جاتی ہے اور وہ پورے ہی ڈار جاتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو ماجین بو ہوتا ہے وہ بولتا ہے میں فائنلی واپس آ گیا تو بولتا ہے کہ میں نے تمہیں پہلے ہی بولا تھا موٹل میرے سے پنگا نہ لو اب تمہیں پتا چال ہی گیا ہوگا میرے سے ٹکرانے کا انجام تو اس کے بعد جو گارٹس ہوتا ہے اس کو بھی یہ کیمہ خصوص ہوتی ہے اور وہ دیکھتا ہے اور وہ بھی شوک ہوتا ہے بولتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کوئی کریجر ہے یا یہ کیا بن گیا ہے تو اس کے بعد ماجین بو بھی گارٹس کو دیکھتا ہے اور وہ بھی تھوڑا شوک ہوتا ہے کہ یہ کون ہے تو اس کے بعد گارٹس بولتا ہے کہ تم کون ہو کیا تم بھی اس یونی وارس کے لیے کوئی خطرہ ہو کیونکہ مجھے تمہارے میں سے گورڈ کی اور ایمورٹیلٹی محسوس ہو رہی ہے کیا تم اس یونی وارس کے لیے کوئی خطرہ ہو تو اس کے بعد ماجین بو اسے دیکھ کے ہستا ہے اور بولتا ہے نہیں میں کوئی بھی خطرہ نہیں ہوں اس پورے یونی وارس کے لیے میں اس کو کچھ بھی نقصان پہنچانا نہیں چاہتا اور اچانک سے ماجین بو ایک دم ہی رک جاتا ہے اور وہ کافی زیادہ دھرا سا ہوتا ہے اور پھر ہمیں ماجین بو کے اندر دکھایا جاتا ہے جہاں پر وجیٹو کی اچانک سے آنکھیں کھلتی ہیں اور وہ زور سے پاور اپ کرنے لگتا ہے اور پھر ہمیں باہر دکھایا جاتا ہے جہاں ماجین بو کا سارا کچھ ہی درد کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے سار کو پکڑ لیتا ہے اور زور سے چلاتا ہے اور پھر تھوڑی دیر تک ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو وجیٹو ہوتا ہے وہ واپس سے بیہک آ جاتا ہے کیونکہ وجیٹو کی جو پاور ہوتی ہے وہ ماجین بو سے کہیں زیادہ ہوتی ہے اس لیے اب جو ماجین بو تھا وہ وجیٹو کو ابزورب نہیں کر پایا الٹا وجیٹو نے ماجین بو کو کر لیا اور اب ماجین بو کی ساری پاور وجیٹو کے اندر ہیں تو وجیٹو آہ کے ایک سمائل دیتا ہے اور گٹس کو بولتا ہے گٹس میں واپس آ گیا تو گٹس اسے دیکھ کیوں کافی زیادہ ڈر جاتا ہے بولتا ہے یہ کہ تم ایک پیس میں کیسے ہو میں نے تو تمہارے کافی زیادہ ٹکرے کر دیئے تھے اور تم ہیل کیسے ہوئے تم نے اپنے آپ کو صحیح کیسے کیا اور بو کہاں ہے تو وجیٹو کہتا ہے کہ یہ کافی زیادہ سمپل ہے بو اب میں ہوں جیسے بابڑی مجھے کنٹرول نہیں کر پایا ویسے ہی ماجین بو نے بھی مجھے اپنا پارٹ بنانے کی کوشش کی لیکن میری پاور ماجین بو سے کافی زیادہ اوپر تھی تو اس لئے ماجین بو مجھے اپنا پارٹ نہیں بنا پایا اور پھر وجیٹو ہستا ہے اور گٹس اس کو دیکھ کے کافی زیادہ گٹس گسے میں ہوتا ہے کہ یہ کیسے واپس آ گیا تو گٹس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اور وہ دوبارہ سے اپنی سوورڈ سے وجیٹو کو کاٹ دیتا ہے مطلب آپ دیکھ سکتے ہو وجیٹو کو اس نے درمیان سے کاٹ دیا تو وجیٹو کافی زیادہ ڈھار جاتا ہے اور بولتا ہے نہیں نہیں دوبارہ نہیں یہ کی رہت کر دیا تم نے میرے ساتھ یہ تم نے دوبارہ کیوں کیا تو پھر وجیٹو اچانک سے ہی رک جاتا ہے اور وجیٹو ہسنے لگتا ہے اور بولتا ہے کہ میں حالی مزاق کر رہا تھا اور وجیٹو اب ماجین بو کی ایبلیٹی یوز کر کے ہوت بھی ہیل ہونے لاک جاتا ہے مطلب یہ تو کافی کمال کی وجیٹو کی ایبلیٹی ہوئی اب اگر کوئی بھی وجیٹو کا کوئی ہاتھ وغیرہ کاٹے گا کچھ بھی تو وجیٹو ہیل ہو جائے گا اس پاور کی وجہ سے وجیٹو کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ملا ہے کسی سے بھی اگر وہ فائٹ کرے گا تو اس کے پاس ایک ایڈوانٹیج ہوگا کہ وہ ہیل ہو سکتا ہے جیسے ماجین بو کو گوکھو نے بھی کئی بار ختم کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ماجین بو ہیل ہو جاتا تھا اور ماجین بو کی ہیل پاور سیل اور پکلو سے کئی زیادہ ہے مطلب پکلو اپنے آپ کو ارام سے ہیل کرتا ہے اگر اس کا ہاتھ وغیرہ کاٹ جائے اور سیل بھی ایسا ہی ہے سیل بھی اچانک سے ہی نہیں صحیح ہوتا مطلب اچانک سے ہی نہیں اپنے آپ کو وہ ہیل کرتا اس کو بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن ماجین بو تو فوراں ہی ٹھیک ہو جاتا ہے چاہے اس کا کوئی ایک بھی حصہ رہتا ہو اور اب وجیٹو کے پی پاس ماجین بو کی ایبلیٹی آگی ہے تو اس کے بعد وجیٹو ہیل ہو جاتا ہے اس کے بعد وجیٹو ایک ایسا پانچ مارتا ہے گارٹس کو کہ مطلب پہلے وجیٹو کے پانچ میں اتنی پاور نہیں تھی کہ وہ فائف سے برابری کر سکے لیکن اب اس کے پانچ میں اتنی پاور ہے کہ وہ فائف کو مارتا ہے اور فائف اتنے دور جا کر گرتا ہے کہ جتنے بھی آگے ماؤنٹین آتے ہیں سب ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کے بعد گارٹس بھی کافی زیادہ شوک ہوتا ہے کہ یہ وہی ہے جو پہلے میرے سے مار کھا رہا تھا مطلب پہلے میں اس کو ڈیفیٹ کر رہا تھا لیکن اب اچانک سے اس کی پاور اتنی زیادہ ہوگی کہ میں اس کو میچ ہی نہیں کر پا رہا اس کی سٹریندھ سپیٹ ہر چیز میرے سے زیادہ ہوگی پہلے اس کی سپیٹ میرے سے کام تھی لیکن اب اس کا سارا کچھ ملٹیپلائے ہو گیا ہے اس کی سپیٹ وغیرہ سب کچھ ملٹیپلائے ہو گیا ہے لیکن یہ کیسے ہوا کہ اس کریچر میں اتنی پاور تھی کہ اس کی وجہ سے اس کے اندر اتنی پاور آ گئی اس پلینٹ کے کریچر میں اتنی پاور کیسے ہو سکتی ہے کہ اب اس کی پاور میرے سے بھی زیادہ ہو گئی اور گارٹس وجیٹو کے اوپر کافی زیادہ گصہ ہوتا ہے اور وہ اس کو سمجھ بھی مطلب کچھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کو اتنی زیادہ پاور کہاں سے ملی اور پھر وجیٹو بھی وہاں سے آ جاتا ہے اور وہ گارٹس کو بولتا ہے کہ تم مجھے بو رہے تھے کہ تم مجھے مار دوگے اور ایریز کر دوگے لیکن اب تمہارا ٹائم ہے سونے کا تو اس کے بعد وجیٹو کہتا ہے کہ تمہارا ہی جو پاور کا حصہ ہے اب وہ میرا ہو جائے گا تمہاری سول کو میں اپنی پاور میں ایڈ کر دوں گا تو اس کے بعد گارٹس بھی بولتا ہے کہ تم کہاں کہاں سے آ جاتے ہو تمہاری سپیٹ اتنی زیادہ فاسٹ ہے کہ تم مجھے نظر ہی نہیں آتے تم کدھر کدھر سے آ جاتے ہو تو وجیٹو سمائل کرتا ہے اور بولتا ہے یہ کافی زیادہ سمپل ہے اب میں وہ ہی نہیں ہوں جس سے تم پہلے لار رہے تھے اب میں کچھ اور بان گیا ہوں مطلب میں پوری ہسٹری کا سب سے پاور فل بو بان گیا ہوں مطلب جو ماجین بو کی پاور ہے وہ وجیٹو کی فائنل فارم سے تھوڑی کم ہے تو اب جب وجیٹو نے ماجین بو کو ابزورب کر لیا تو وجیٹو کے پاس اس کی پاور بھی ملٹیپلائے ہوگی اور اب ماجین بو کی ساری ایبلیٹی وجیٹو کے پاس آ گئی ہیں کیونکہ اب وجیٹو بھی بو بان گیا ہے اور پھر وجیٹو بولتا ہے کہ اب میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اور ایک اور چیز کے اب میں موٹل نہیں رہا اور وہ بولتا ہے کہ جو بھی گوڑ آتا تھا مجھے موٹل بولتا تھا مطلب بھیرس نے بھی اس کو موٹل موٹل سا مطلب موٹل بولتے تھے جب بھی کسی گوڑ سے اگر گوکو اگرہ کی فائٹو آپ نے بھی دیکھا ہوگا تو اب وجیٹو کہتا ہے کہ اب میں بان گیا ہوں ایک مونسٹر تو پھر وجیٹو کہتا ہے کہ اب میں تم سب کو بھی آستا آستا مار دوں گا اور اس تمہارے ڈیم لیڈر کو بھی مار دوں گا تو اس کے بعد وجیٹو اچانک سے چپ ہو جاتا ہے اور وہ اپنی وان فنگر اپنے سامنے رکھ لیتا ہے اور پھر اس کی فنگر سے اوراں نکلنے لگتا ہے اور وہ پھر گارٹس کو بولتا ہے گارٹس اب میری ایک ہی فنگر تمہاری اس سوارڈ کو روک سکتی ہے تو پھر گارٹس بولتا ہے وٹ تم کیا کہہ رہے ہو تمہاری صرف ایک فنگر اس سوارڈ کو روکے گی تمہیں نہیں پتا یہ کون سی سوارڈ ہے تم اپنے آپ کو زیادہ ہی پاور فل نہیں سمجھنے لگے تمہیں نہیں پتا کہ اس سوارڈ کو کہتے ہیں بلیڈ آف ڈسٹرکشن اور اس سے سب ڈیمن بھی ڈرتے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ تمہاری صرف ایک ہی فنگر اس سوارڈ کو روکے گی تو اس کے بعد ہمیں وجیٹو دکھایا جاتا ہے جس کی فنگر سے اوراں نکر رہا ہوتا ہے اور وہ سمائل کرتا ہے تو جو گارٹس ہوتا ہے اس کو کافی غصہ آتا ہے اور وہ سیدھا اٹیک کرتا ہے وجیٹو کے اوپر اور وجیٹو صرف اپنی ایک ہی فنگر سے اس سوارڈ کو روک لیتا ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا سوپر سیان گکو ٹرانک اس سوارڈ کو روکتا ہے ویسے ہی تو پھر گارٹس تو شوک ہی ہو جاتا ہے بولتا ہے کیسے ایمپوسیبل کوئی بھی موٹل ایسے نہیں اس سوارڈ کو روک سکتا اور یہ صرف اپنی ایک ہی فنگر سے اس سوارڈ کو روک رہا ہے جیسے یہ کچھ بھی نہیں اور پھر گارٹ کچھ ایسا بولتا ہے کہ کوئی لیجنٹری ایمپرر دیمن اس سوارڈ کے اندر ہے تو پھر جو وجیٹو ہوتا ہے وہ گارٹس کو ایک پانچ مارتا ہے اور بولتا ہے دی لیجنٹری ڈیمن ایمپرر اس سوارڈ کے اندر اگر کوئی بھی ڈیمن تھا اس سوارڈ کے اندر تو اس نے میرے اوپر کوئی افیکٹ کیوں نہیں کیا مجھے اس کا کوئی افیکٹ کیوں نہیں ہوا کیونکہ اب میں بھی ایک ڈیمن بان گیا ہوں تو پھر وجیٹو کے پیچھے ایک بہت ہترناک ڈیمن سا ہوتا ہے بنا ہوا تو اس کے بعد جو گارٹس ہوتا ہے وہ بھی دیکھ کے حران ہو جاتا ہے اور بولتا ہے ڈیمن تو اس کے بعد گارٹس جو ہوتا ہے وہ کافی زیادہ غصے میں ہوتا ہے اور وہ فل پاور اب کرتا ہے اور اب وہ اپنی ٹرو پاور بتاتا ہے اور وجیٹو بھی بولتا ہے کہ ملٹی وارس کے ٹوپ فائف سٹرونگسٹ کی اب فل پاور ہے یہ اور یہ اب اپنی ٹرو پاور بتا رہا ہے تو اس کے بعد گارٹس جو ہوتا ہے وہ فل سپیڈ میں جاتا ہے اور اپنی سوورٹ سے وجیٹو کے اوپر اٹیک کرتا ہے لیکن وجیٹو اس اٹیک کو ڈوج کر لیتا ہے اور ایک ہی کمارتا ہے گارٹس کو تو اس کے بعد وجیٹو اپنے ایک ہینڈ میں گوٹ سلیئر بلیٹ بناتا ہے جس سے وہ کسی کو بھی کٹ سکتا ہے مطلب کسی کے بھی وہ ٹکرے کار سکتا ہے اور وہ گارٹس کا ایک ہاتھ کٹ دیتا ہے اور وہ اتنی سپیٹ میں کٹتا ہے کہ گارٹس کو بھی پتا نہیں چلتا کہ کب اس نے گارٹس کا ہاتھ کٹا تو اس کے بعد جو گارٹس ہوتا ہے وہ بولتا ہے ڈیمن تم نے یہ کیا کیا تو اس کے بعد جو وجیٹو ہوتا ہے وہ گارٹس کی سورڈ کو اٹھا لیتا ہے اور اسے سونگ کرنے لگتا ہے کہ گارٹس بولتا ہے رکھو اس کو سونگ مات کرنا ورنہ تمہیں بہت قیمت جھکانی پڑے گی تو اس کے بعد وجیٹو کہتا ہے کہ یہ مجھے تھوڑی بہت زی سورڈ جیسی لگ رہی ہے لیکن یہ جو سورڈ ہے اس کا وزن زی سورڈ سے تھوڑا زیدہ ہے تو اس کے بعد وجیٹو کہتا ہے کہ تم کوئی ڈیمن کی بات کر رہے تھے کوئی ایمپرر کا ڈیمن ایسا کچھ میں بھی جیسے زی سورڈ ٹوٹی تھی تو اس میں سے کائن نکل کے آئے تھے تو اس سورڈ میں سے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈیمن نکل کر آئے تو اس کے بعد الٹرا وجیٹو اچانک سے ہی گارٹس کے پاس چلا جاتا ہے اور اس سے بولتا ہے کہ مجھے نیو چیلنج کرنے کا شوق ہے تم جیسے ویکلنگ کو ہرانے کے بعد مطلب کچھ بھی پہلے گارٹس نے الٹرا وجیٹو کو آلموسٹ ڈفیٹ کر دیا تھا اور اب الٹرا وجیٹو گارٹس کو کہہ رہا ہے ویکلنگ شاید سے یہ وجیٹا ہی کہہ رہا ہے کیونکہ اس کی ہی عادت ہے تو اس کے بعد جو گارٹس ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم کیسے آئے اتنی جلدی مطلب گارٹس بھی اس کی سپیڈ دے کہ کافی زیادہ حیران ہوتا ہے اس کے بعد وجیٹو گصے میں آتا ہے اور بولتا ہے بلیڈ اور ڈسٹرکشن اور گارٹس کے بلیڈ سے گارٹس کے ہاتھ اور پاؤن دونوں ہی کاٹ دیتا ہے تو پھر گارٹس کہتا ہے کہ یہ تم نے کیا کیا تم نے یہ کیا کر دیا اور وہ کافی زیادہ ڈار بھی جاتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ تم نے کیا کر دیا تو اس کے بعد جو الٹرا وجیٹو ہوتا ہے وہ بولتا ہے یہ بلیڈ اتنا بورا بھی نہیں کافی اچھے ڈسٹرکشن پاور ہے اس میں تو پھر وجیٹو کہتا ہے تھانکس میرے فرینڈ اس گفٹ کے لیے تو اس کے بعد پھر وجیٹو دوبارہ کہتا ہے گارڈز کو کہ اب میں نے تم سے ایک اور چیز لینی ہے اور وہ گارڈز کے پاس جاتا ہے اور وہ گارڈز کو پکڑ لیتا ہے تو گارڈز جو ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ڈار بھی جاتا ہے لیکن وجیٹو جو ہوتا ہے وہ اسے زور سے پکڑ لیتا ہے اور بولتا ہے کہ اب تمہاری ساری انرجی میری ہے اور وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے گارڈز کی انرجی ابزورب کرنا اور وجیٹو کافی زیادہ ہوتا ہے اس کی انرجی دیکھ کے کیونکہ اس نے پہلے کبھی بھی اتنی زیادہ انرجی نہیں دیکھی ہوتی اور وہ بولتا ہے کہ کتنی زیادہ انرجی ہے اس کے اندر اور وجیٹو کافی دیر تک اس کی انرجی ابزورب کرتا رہتا ہے اور وہ اور بھی زیادہ ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ اتنی زیادہ انرجی یہ تو حتم ہی نہیں ہو رہی یہ اتنا زیادہ پاورفل ہے کہ اس کے اندر اتنی انرجی ہے آپ خود ہی اندازہ لگا لو گارڈس نے انجل اور گارڈس کو صرف ایک ہی اٹیک میں مار دیا تو اس کے اندر کتنی زیادہ پاور ہوگی تو آپ سوچ ہی سکتے ہو کہ گارڈس میں کتنی پاور ہوگی اس نے وجیٹو کو بھی ہرا دیا تھا سٹارٹنگ میں اور اب جب بو کو وجیٹو نے اپنا پارٹ بنایا ہے تو تب وجیٹو نے ڈفیٹ کیا ہے اس گارڈس کو اور پھر وجیٹو بولتا ہے گارڈس کو کہ اپنی ساری انرجی مجھے دے تو تمہاری ساری انرجی میں لے لوں گا تمہاری ساری انرجی صرف میری ہے اور میں ہی تمہاری ساری انرجی لوں گا تو وجیٹو اس کے بعد گارڈس کی ساری ہی انرجی نکال دیتا ہے اور گارڈس کی حالت آپ دیکھ سکتے ہو کہ کیا ہی گارڈس کی حالت ہو گئی ہے اور پھر سپریم کائے بھی دیکھ کے کافی زیادہ شوک ہوتی ہیں کہ یہ کتنا زیادہ پاورفل سیان ہے یہ گرینڈ پریسٹ کے ساتھ جو مطلب تو فائب سٹرونگست آتا ہے اس کو اس نے بیٹ کر دیا یہ کتنا زیادہ پاور فل ہے اور پھر سپریم کا یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اب گرینڈ پریسٹ جتنے لیول کا پہنچ گیا ہو کہ مطلب گرینڈ پریسٹ جتنی اس کی طاقت ہو یا ان سے تھوڑی کم تو اس کے بعد وجیٹو سارے گارڈز کی پاور لے کے کہتا ہے کہ مجھے کچھ الگ فیل ہو رہا ہے اتنی زیادہ انرجی کے ساتھ اور پھر وجیٹو کہتا ہے کہ مجھے اور بھی زیادہ چاہیے گرینڈ پریسٹ کو ہرانے کے لیے اور وہ زور سے پاور اپ کرنے لگتا ہے اور اس کے پاور اپ سے ساری آرت ہی ڈیسٹروئے ہونے لگ جاتی ہے اور پکلو بھی بولتا ہے جلدی یہاں سے نکلو تو اب بھی تو وجیٹو جس لیول میں ہے گرینڈ پریسٹ تو اس سے کئی زیادہ اوپر ہیں تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ وجیٹو کیا کیا کرتا ہے گرینڈ پریسٹ کے لیول تک پہنچنے کے لیے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا تھینکس پار واشنگ